طریقہ انصاف سے عمران خان کو چھینا گیا جیل میں ڈال دیا گیا پھر اس سے شناخت چھینی گئی بلہ چھین لیا گیا پھر اس سے سیاسی سپیس چھین لی گئی کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں تھی پھر اس سے اس کا منڈیٹ چھین لیا گیا پھر اس سے مقصود نشیستیں چھین لی گئی الیکشن کو مانیٹر کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں الیکشن دھاندلی زدہ ہے تحقیقات کروائیں وہ جیجز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی چیف جیسے صاحب فرما رہے ہیں کہ اب کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو درست کرنا ہمارا کام نہیں یہ چیف جیسے صاحب پاکستان فرما رہے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو حکومتی صاحب کی یہ حالت ہے میں شباز حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے الیکشن دھاندلی زدہ ہیں تحقیقات کروائیں امریکہ یورپ پرطانیہ الیکشن کو مانیٹر کرنے والے ادارے کہہ رہے ہیں الیکشن دھاندلی زدہ ہے تحقیقات کروائیں پورا پاکستان کہہ رہا ہے پورا پاکستان الیکشن دھاندلی زدہ ہے تحقیقات کروائیں سپریم کورٹ میں درخواست پڑھی ہوئی ہے طریقہ انصاف کی کہ الیکشن دو ہزار چوبیس مطلب آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تحقیقات کی جائیں لیکن کسی کی کان پر جون تک نہیں رینگ رہی پوری دنیا میں پورے پاکستان میں گلی گلی محلے محلے میں شہر شہر میں فارم فوٹی سیون کی حکومت جالی حکومت مسنوعی حکومت لائی گئی حکومت سیلیکٹڈ حکومت ہر زبان پر ایسی باتیں ہیں مگر حکومت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ملکی مسائل کا یہ عالم ہے کہ ہر معاشی ادارہ جو ہمارے ملکی حالت ہے جو ہماری سیاسی حالت ہے اس کا یہ عالم ہے کہ ہر معاشی ادارہ جو ہمیں کرزہ دیتا ہے پیسے تو اب بھارت اور اسرائیل رہ گیا جس سے ہم نے کرزہ نہیں لیا کیونکہ اگر ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے تو ہم ان سے بھی کرزہ لے چکے ہوتے ہیں ہر معاشی ادارہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنا سیاسی عدم استقام جو ہے اس کو ختم کریں سیاسی استقام لائیں ہر دوست ملک کہہ رہا ہے کہ سیاسی عدم استقام ختم کریں لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رہی اچھا آگے آجائیں نظام انصاف وہ چرچل کا آپ کو کال یاد ہے نا کہ دوسری جنگ عظیم میں جب ریپورٹروں نے پوچھا صافیوں نے پوچھا کہ کیا برطانیہ جنگ جیت جائے گا تو چرچل نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں انصاف مہیا کر رہی ہیں جواب ملاحام کر رہی ہیں تو نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی نہیں اراز سکتا ہمارا نظام انصاف جو ویسے بھی خیر سے مزاک ہی بنا ہوئے کہ ایک سو چالیس ملکوں میں ہم ایک سو اٹھائیسویں نمبر پر ہیں انصاف کے حوالے سے تو ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ اب اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں مقصود نشستوں کا کیس چل رہا ہے جو مقصود نشستیں پاکستان طریقہ انصاف کی تھی وہ الیکشن کمیشن نے دن دہاڑے ظلم کر کے طریقہ انصاف سے نشستیں چھینی اور باقی جماعتوں میں بانٹ گئی وہ کیس چل رہا ہے تو ججز کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کچھ ججز تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے اور غلطیوں کی ایک سیریز ہے جو سپریم کورٹ سے شروع ہوئی کچھ ججز کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی چیف جیسٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ اب کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو درست کرنا ہمارا کام نہیں یہ چیف جیسٹ صاحب پاکستان فرما رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جیسٹ صاحب پورے پاکستان کے چیف جیسٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو درست کرنا ہمارا کام نہیں اور وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام انصاف مہیا کرنا نہیں ہے یہاں ہم پہنچ گئے ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب لگ ایسے رائے کہ جو ان کے حلاف ریفرنس آیا تھا عمران حکومت میں اس سے نکل ہی نہیں پائے اچھا گیا آجائیے نہ لیول پلینگ فیلڈ ملی طریقہ انصاف کو طریقہ انصاف کے ساتھ پتہ ہے ہوا کیا پہلے طریقہ انصاف سے عمران خان کو چھینا گیا جیل میں ڈال دیا گیا پھر اس سے شناخت چھینی گئی بلہ چھین لیا گیا پھر اس سے سیاسی سپیس چھین لے گئی کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہیں تھی پھر اس سے اس کا منڈیٹ چھین لیا گیا فارم فوٹی سیون آ گیا پھر اس سے مقصود نشستیں چھین لے گئی لیکن سپریم کود کیا کہہ رہی ہے کوئی گلتی کریں فائز عیسیٰ قاضی صاحب اپارے چیف جیزہ فرما رہے ہیں اگر کوئی گلتی کسی نے کی ہے تو درست کرنا ہمارا کام نہیں ہے اچھا ہماری سیاست کا یہ حال ہے کہ سیاسی نفرت اور تقسیم اب اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے ملک میں مسائل ہیں نا اس کی وجہ عمران خان کا وجود ہے نرانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اور حکومتی وزیر ہی کہہ رہے ہیں ایسان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ آپ نے حکومت چلانی ہے ترکی خوشعالی لانے ہے تو عمران خان کو کم اگلے پانچ سال جیل میں رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو جب اپوزیشن میں تھے دو دو آنسوںوں سے روتے تھے ہائے سانو جیل اجپاددتا ہائے سان اجپاددتا اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ترکی اور خوشعالی لانی ہے تو عمران خان کو کم از کم پانچ سال تو جیل میں رکھیں اور حکومتی وزیرؤ کہہ کہ عمران خان کو جتنا ممکن ہو سکا جیل میں رکھیں گے جتنا جیل میں رکھا جا سکتا ہوا انہیں جیل میں رکھیں گے ایسا تو بادشاہت میں بھی کوئی نہیں کہتا یہ کہنے کو جمہوری ہیں جمہوریت کی جیم کا بھی نہیں پتہ نہیں اچھا عمران خان پر جو مقدمے اور مقدموں میں ملی سزائیں ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ جو عمران خان کا سب سے بڑا مخالف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو ملنے والی ساری سزائیں غلط ہیں اچھا معیشت کا یہ حال ہے کہ پچاس فیصد بجٹ اس بار ہمارا جو ہے پچاس فیصد بجٹ کرزوں کے سود میں چلا جائے گا اور یہ سارے بڑھ رہے ہیں مسلسل کرزہ بھی بڑھ رہا ہے سود بھی بڑھ رہا ہے پچاس فیصد جو بجٹ ہے وہ کرزوں کے سود میں چلا جائے گا ذر مبادلہ جو ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے ہے ہی پہلے کام جو پڑھا ہوا ہے وہ مانگے تانگے کا ہے دو تین دوست ملکوں کا یو ای سعودیر اور وہ مفت میں نہیں پڑھا ہوا یہ دوست ملک ہیں ہمارے انہوں نے سود پہ رکھا ہوا ہے سود پہ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس پیسہ کہ اس کا سودہ مدہ کر رہے ہیں اور بہتر گھنٹوں میں وہ یہ پیسہ واپس لے سکتے ہیں اور ہم یہ پیسہ خرج نہیں سکتے صرف رکھا ہوا ہے تاکہ ایک دنیا ایک سطح ہوتی ہے کہ اتنا کم از کم ذر مبادلہ ہو ہو اس سے کم ہوگا تو ہم دیوالیا ہو جائیں گے کوئی ہم سے بزنس ہی نہیں کرے گا تو دوست ملک جو ہمارے ہیں چین سے کہتے ہیں ہمالیا سے اوپر اور سمندر سے گہری اور یو اے سعودی عرب ہمارے بھائی مانا بھائی ہیں لیکن بھائی بھی آخر کب تک ہماری مدد کرتے ہیں انہوں نے ہمارے پاس پیسے رکھوائے ہیں ہمارے سٹیٹ بینک میں سودھ پہ رکھوائے ہیں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بہتر گھنٹوں کے نوٹس پر وہ پیسہ آپ نے واپس لے سکتے ہیں اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم وہ پیسہ خرج نہیں سکتے اچھا خارجہ پولیسی دیکھ لیجی ہے ہماری کہ اقوام متعدہ کا ورکنگ گروپ حکومت عمران مخالف ہے اقوام متعدہ کا ورکنگ گروپ کہہ رہا ہے عمران خر کو رہا کرو یہ حکومت کی خارجہ پولیسی ہے اگر کوئی حکومت ہو اور اس کا سیاسی مخالف ہو اور ایک زلفی بخاری صاحب کی لا فام نے پٹیشن دائر کی اور انہوں نے تحقیقات کر کے کہا کہ سارا کچھ بلا جواز ہے اس کو رہا کرو اچھا یہ چھوڑ دیئے امریکہ میں اسی فیصد کانگریس نے کہا کہ الیکشن دھاندلی کی تحقیقات کروائیں بہت بڑی شرم ہماری حکومت کے لیے تنہائی ہماری حکومت کے لیے حکومت نے پوری کوشش کی اور انڈ پہ کیا کیا جب اقرارداد پاس ہو گئی تو سفیر بدل دیا جی امریکہ میں اور رکوان متحدہ میں سفیر بدل یہ جو مستقل مندوب ہے اور سعودی ہماری حکومت کی پولیسی ہے جب یہ آئے تھے نا شہباز حکومت اور نواز شریف شہباز شریف آسل زیداری تو ہمیں سنایا گیا ہمارے کئی صافیوں نے کہ اب اچھے دن آنے والے ہیں یہ جو سارے خلیجی ممالک ہیں یہ ان کے جو حکومت محکمران ہیں یہ تو ہوساف شریف کے ذاتی دوست ہیں ڈالروں کی بوریاں آئیں گی اور حالت یہ ہے کہ دو بار سعودی ولی عید نے کہا کہ میں آؤں گا دو بار دونوں بار نہیں آئے اور حالت یہ ہے کہ یوئی کے صدر یا یوئی کے ولی عید جو تھے اور آپ بادشاہ ہیں وہ رحیم یار خان شکار کھلنے آئے ہوئے تھے شباز شیف ان کو وہاں ملنے گئے انہوں نے شباز شیف انہیں منت ترلہ کیا ہوگا کہ آئیں اسلامباد ایک دن کا سرکاری ویزر پاکستان میں موجود ہے رحیم یار خان اور اسلامباد میں کتنا فاصلہ ہوگا انہوں نے کہا میں آؤں گا ہمارے ہاں شباز شیف نے اسلامباد میں چھوٹی کر لی توپوں کو نا پالش پولش کر لی یا کسے کی توپوں کی سلامی دیں گے بچوں کی چھوٹی بینر لگ گئے وہ نہیں آئے رہے یہ ہے حکومت کا حکومتی خارجہ پولیسی یا ہماری امیج کا بکھے لنگوں کے پاس فقیروں کے پاس منگتوں کے پاس کون آتا ہے اور پھر آگے سنیے یوئی کا ویزا جو ہے اب پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے ویزا سے مشکل ہو گیا یہ دن بھی آنے تھے یہ یوئی کے شیخ زائد بن انہیان عیوب دور میں جب یہ آتے تھے تو یہ منتیں کرتے تھے یہ تاریخ ہے حقیقت ہے سچ بتا رہا ہوں کہ کوئی وزیر ہمیں ریسیو کر لے ہمارے بادشاہ کو تو کمیشنر پنڈی جاتا تھا ریسیو کرنے کے لیے اور یو خان جب گئے تھے امریکہ تو پوری کابینہ اور امریکی صدر ائرپورٹ پہ لینے آئے تھے آپ ابھی بھی ان کے ویڈیو کلک پڑے ہوئے دیکھ لیں یہ ہمارا ملک تھا کبھی ہماری عزت تھی کہ یوئی کا جو بادشاہ تھا وہ آتا تھا تو ہمارا کمیشنر ان کو لینے جاتا تھا یا ریسیو کرنے جاتا تھا ورنہ کوئی بھی نہیں جاتا تھا اور پورے یہ شہزادے کراچی میں شاپنگ کرنے آتے تھے سیر کرنے آتے تھے اب ہمارا حالت یہ ہے کہ چوبیس شہروں میں چوبیس یا چوبیس شہروں میں کو بین کر دیا ہے چوبیس یا چوبیس شہروں کو پاکستان کے یوئینے ان کو ویزا نہیں ملے گا کیوں کیوں کہ وہاں بھیکاری ہیں ان شہروں سے جو بھی آتے ہیں وہ بھیق مانگتے ہیں غیر قانونی کام کرتے ہیں بھائی کیوں نہیں بھیق مانگیں جب ہمارے اوپر سارے بھیق ہی مانگ رہے ہیں کشکول پکڑ کے دردر پھر رہے ہیں تو نیچوں نے بھی یہی کرنا ہے اور پھر ہمیں ہماری حکومتوں نے ہمیں ہی بھیکاری بنا دیا کوئی بین ایز انکم سپورٹ پروگرام کی لائن میں لگا ہوئے کوئی سستے راشن کی لائن میں لگا ہوئے کوئی یوٹلٹی سٹور کی لائن میں لگا ہوئے کوئی نوازشیر کے تصویر والا آٹے کے تھیلے کی لائن میں لگا ہوئے جب جلسہ ختم ہوتا ہے بریانی کی پلیٹوں پر جانوروں کی طرح جیسے ہمارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ایک بریانی کی پلیٹ ایک قیمے والا نان اور آنے جانے کے قرائے پر ہم جلسوں میں پہنچ کے ناچتے ہیں آوے ہی آوے تو کیوں نہیں جب اوپر والے بیکاری ہیں تو ہم نے بھی بیکاری ہو گئے اور یہ کوئی آج تھوڑے بیکاری ہو تیس چالیس سال سے یہ ٹریننگ ابھی مل رہی ہے پوری قوم بیکاری ہو گئی تو ہیو اے ہی نے چوبیس چھبیس شہروں میں بین کر دی ہے کہ تم بیکاری ہو گھر بیٹھو یہ حال ہے خارجہ پالیسی کا اور داخلہ پالیسی کا یہ حال ہے کہ دہشتگردی کی نئی لہر ہے اس وقت ملک دہشتگردی کی نئی لہر میں ہے اور ہمارا وزیر داخلہ وہ خیر سے کرکٹ کی سرجری کر رہے ہیں پی سی بی کا چیرمین بھی اور وزیر داخلہ بھی کبھی سٹیڈیم میں کھڑا ہوتا ہے کبھی آئرلینڈ میں ٹیم کے پاس پہنچا ہوتا ہے کبھی امریکہ میں ٹیم کے کھلاڑیوں سے مل رہا ہوتا ہے کبھی کھاکول میں ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے اپنے کھلاڑیوں کو کبھی کرکٹ ٹیم لے کر کسی کسی کے پاس پہنچا ہوتا ہے کبھی کسی کے پاس پہنچا ہوتا ہے اور بھلک دہشتگردی کی نئی لہر میں ہے فل ٹائم وزیر داخلہ بھی زوال آئے تو اتنا آئے کہ اروج ملے زوال کو اچھا عوام کا حال سن لیجیے مہنگائی بے روزگاری غربت نے مت مار دی عوام کی اور اوپر سے جب نئے ٹیکس لگے ہیں تنخواست اور پتنخواہدار لوگوں کے لیے ساروں کے لیے مت مار دی گئی ہے لیکن نئے ٹیکس نے بھرکس نکال دی عوام کا اور حالت یہ ہے کہ نہ روزگار کا کوئی آگے کوئی موقع نظر آ رہا ہے نہ آمدن بڑھانے کا کوئی ٹیکس تو بڑھ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی آمدن کے ذرائع نہیں بڑھ رہے ہیں مت مار گی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور حکومتی رٹ کا یہ حال ہے کہ جہاں کسی کو کوئی موقع ملتا ہے وہ مذہب کا لگا کر اس کو زندہ جلا دیتا ہے اور پھر کوئی پوچھتے ہی نہیں جہاں کسی کو موقع ملتا ہے کہ کسی کو قتل کر دیتا ہے کچیری میں قتل کر دو سڑک پہ قتل کر دو کہیں سے ڈاکہ مار دو کہیں سے کر دو کراچی چھوڑے آپ تو اسلام بات کراچی ہو گئے اکنی وارداتیں ہوتی ہیں اور حالت یہ ہے کہ کچھے کے ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے وہ کچھے کا جو نوگو ایریہ ہے وہاں نہیں ہماری رٹ چل رہی ہے یہ حال ہے حکومتی رٹ کا قصہ اگر مقصر کریں دکھ ہی دکھ ہے تکلیف ہی تکلیف ہے رونے ہی رونے زوال ہی زوال ہے ماتم ہی ماتم ہے قصہ مقصر کریں تو ملک اس وقت لیڈر لیس ہے نواز شیف چھوٹیوں پہ چلا گیا کبھی سنا تھا جس کو وی وی یا ای پی طریقے سے لاکر منارہ پاکستان پر کبوتر اڑا رہا تھا اور پھر اس کے بعد آ جاؤ نواز شیف کشالی آگئی ترقی آگئی نواز دو پاکستان کو وہ بجٹ سیشن میں کہ ٹیکس زیادہ لگیا میں چھوٹیاں میں بجٹ سیشن میں نہیں جاؤں گا لیڈر اس طرح ہوتے ہیں لیڈر تو خیر قید اعظم تھے آگئی لیکن لیڈر اس طرح ہوتے ہیں کہ جب قوم مہنگائی بیرزگاری غربت اور ٹیکسوں میں ہو تو پہلے کب آپ دروز ہمارے لئے کام کرتے تھے کبھی آپ مریفر پہنچے ہوئے اپنے محل میں کبھی آپ جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی بیٹی کے ساتھ کسی تندور پر کسی اجلاس میں اور ایک رٹی رٹائی تقریر مجھے کیوں نکالا مجھے نکال دیا تو ملک کنگال ہو گیا مجھے نہ نکالتے تو ملک پتہ نہیں امریکہ امریکہ اس وقت ہم سے کرزہ لے رہا ہوتا ہے نواز شریف صاحب چھوٹیوں پہ چلے گئے ہیں اس بجٹ سیشن لیڈر لیس ملک زرداری صاحب جب نیب آڈین انسانہ تھا یا وہ الیکشن ایکٹ آئیڈینس میں تبدیل ہی تھی وہ بھی چھوٹیوں پہ چلے گئے بلاول بھٹو نے ایک دن کام نہیں کیا پریکٹیکلی مریم نواز نے ایک دن کسی گھر میں نہیں رہی جہاں غربت ہو مہنگائی ہو بیروزگاری ہو کسی سستے بزار میں انہوں نے گھر کا بجٹ ایک مہینہ بھی ایسا نہیں کہ کچن میں خود چلایا ہو اپنے پیسوں سے عرب پتی دو گئیں گے لیڈر لیس ملک اس وقت ویژن لیس ملک پولیسی لیس ملک اور ڈریکشن لیس ملک ملک کا اندرونی اور بیرونی طور پر ایمج کا فلودہ بن چکا ہے چوتہ بہترین پاسپورٹ ہے ہمارا اور عوام قوم جو ہے وہ حجوم بن چکی ہے نہ قوم ہم اور ملک کی بار کوئی عزت ہے نہ گھر میں کوئی سکون ہے کیا رہوں اور کیا بتاؤں آپ کو یہ آخر پر یہ بتاتے ہوئے کہ بشرا بی بی کی خیر سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ بھی کیا عجیب کارٹونٹ کیس ہے اصل کیس جو بنیاد تھی وہ حسن نواز تھا جس سے خریدے گئے تھے فلیٹ جس سے خریدا تھا اور ڈبل قیمت پر خریدا تھا یہ کس دن میں آپ کو کہا نہیں تو نہ ہوں گا کہ یہ کیسے نواز شیف نے اپنے بزارت عظمہ کے دور میں کس طرح اپنے بیٹے کی پرپٹی ڈبل قیمت پر ایک بزنس مین کو کہا کے کری دیں اور کیا کیا ہوا وہ کیس خیر سے بند ہو گیا ہے ایک اس کیس پہ جالی سا کیس کھڑا کر کے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بنا دیا حالانکہ پیسے واپس مل گئے ہیں جو بھی ریاض ملک صاحب کے پیسے تھے تو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں بوشہ بی بی کو زمانت مل چکی ہے لیکن وہ بدستور اندر رہیں گی کیونکہ اب عدد میں نکاح کیس میں وہ سزا یافتہ ہیں اور عمران خان پر بھی یہ آخری کیس عدد میں نکاح کیس یہ علیدہ بات ہے کہ نئے کئی کیس تیار ہیں کہ ادھر عمران خان کی زمانت ہوگی آخری کیس میں ادھر گرفتاری ہو جائے گی اور پاکستان طریقہ انصافت میں دو گروپ بنے ہوئے عمران خان نے دونوں کو بلایا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف میں جو واپسی کے خواہش مانتے ہیں ان کو فیصلہ عمران خان خود کریں گے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جب جیل سے میں نکلوں گا تب میں خود کروں گا اور یہ بھی بتاتا چلوں آخر پر کہ کہا جاتا تھا میں اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا کہ آصف علی زرداری مسلم لیگ نون خود کی مقبولیت اور مسلم لیگ نون کا عوامی پن اور مسلم لیگ نون کو دفنا کر چھوڑیں گے قبر میں اتار کر چھوڑیں گے میں نہیں مانتا تھا لیکن اب جس طرح سارے آئینی ہوتے لے کر ایک سائٹ پر پیپلز پارٹی ہو گئی اور جس طرح مسلم لیگ نون فرنٹ پر ہے اور جس طرح پیپلز پارٹی بیہیو کر رہی ہے کم از کم آصف علی زرداری کے بارے میں یہ نعرہ تو مار لینا چاہیے کہ آصف علی زرداری پوری مسلم لیگ پر باری ہے اور مسلم لیگ کا جنازہ پڑھا چکے ہیں اور مسلم لیگ کا پاکستان چندہ پارٹی